بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یہ ہے میرا جنابے والا گاڑی میں دو سو سی سی رکشا لگانے کی کوشش کا پارٹ تھری جناب اس میں آپ کو تفصیل سے دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح میں نے انجن کے لیے فونڈیشن بنائی ہے جو نیچے پلیٹس ہی بنائی ہے اس کے اوپر ماؤنٹ لگا دیئے ہیں اور ماؤنٹ لگا کے ان پر جناب میں انجن کو فٹ کروں گا اس میں جو میں نے پہلے کلچ پلیٹ کے ساتھ ربر اور یہ کراوس جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کس طرح میں نے فٹ کیا ہے ان کو آپس میں وہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے تفصیل سے اس پہ ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل بتا دی تھی تو اب اس کی فونڈیشن بنا کے ماؤنٹ وغیرہ لگا کے اس پر انجن کو بیلنس کر کے اس کو سیدھے بلکل اس کو رکھ کے تو میں جنابے والا اس پہ دو سو سی سی انجن رکھ دوں گا اس گاڑی میں آٹھ سو سی سی انجن تھا جس کو نکال کر اب ہم اس پر دو سو سی سی انجن لگا رہے ہیں تو آگے دیکھئے نیکسٹ کہ کس طرح میں اس کو جنابے والا فٹ کرتا ہوں موسیقی جی تو جناب یہ ہے کلچ پلیٹ کو ہم نے اس کے ربڑ کے ساتھ اس کو جو فٹ کیا تھا اس کے ساتھ اٹیچ کیا تھا اور پھر اس کو لگا کر ہم اپنے گیر بکس میں اور اوپر سے اس کے اندر اس طرح ہم کروس کو ڈال دیں گے تو اور اس کروس میں جنابے والا جو انجن ہوگا وہ انجن کی جو شافٹ سی ہے وہ اس میں لگ جائے انجن کی جو پاور ہے وہ گاڑی کے گیر بکس میں چلی جائے گی ہم اگر چاہیں گے تو گاڑی کے گیر بکس کو استعمال کر سکیں گے اور اگر چاہیں گے تو یہ جو انجن ہے دو سو سی سی اس کے اندر جو گیر بکس اور کلچ وغیرہ ہے اس کو استعمال کریں گے پھر حال ہم گاڑی میں جو کلچ پلیٹ ہے اس کو نہیں استعمال کر بائیں گے تو ہم اس انجن کا جو کلچ سسٹم ہے اس کو استعمال کریں گے اور گاڑی کا جو گیر بکس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے گیر ہم گاڑی کے گیر لیور سے ہی لگائیں گے موسیقی